اسلام علیکم جی آج میں ایک اس کو کیا آپ کہیں گے ایک لا جواب سی انرجی بھی ہوگی اور اس میں آپ کو یہ ایزے میڈیسن بھی سمجھ لیں یہ فی میل کے لیے بہت ہی اچھی گزار یہ پیرڈ کا سئی نہ آنا اور لکوریا ہر چیز کے لیے یہ بہت اچھی ہے یہ میرے پاس ہیں سنگاڑے ہیں کشک آدھا کلو اور اس میں میں آدھا کلو جی میرے پاس چنے تھے اس کو میں نے پیس لیا ہے پیس کے تو اس کا میں نے یہ بیسن بنا لیا ہے بنے ہوئے چنے ہیں یہ آدھا کلو اور آدھا کلو ہی میرے پاس جی دیسی گی ہے اور ایک پاو ہے جی میرے پاس بادام اور اس میں آدھا کلو چینی جائے گی یہ بس پانچ چیزیں اس میں ڈلیں گی اور بہت ہی لا جواب اس کا تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو سنگاڑے ہیں اس کو بھی ہم پیس لیں گے گرندر میں اور بادام ہے اس کو بھی موٹا موٹا پیس لیں گے ٹیول سپون ہم نے اس میں گی ڈال دیا دیسی اب اس میں ہم یہ بادام ہلکے سے روست کریں گے پھر اس کو ہم موٹا موٹا کھونٹ لیں گے ہم نے بادام روست کر دیے اب اسی ہم گی میں یہ سنگاڑے کاٹا ہے یہ ہم اس میں بون لیں گے یہ ضرور بنائیے گا لٹکیوں کو اپنی بچیوں کو بھی ضرور بنا کے دیں اس کے بہت ہی یہ ہارمونز جو پرابلم جن کو ہے یہ بھی اسے ختم ہوتی ہے یہ بہت اچھا علاج ہے آج کال تو تقریباً ہر بچی میں ہارمونز مسئلہ ہے تو اس کو ضرور اپنی خوراک میں شامل رکھیں اس کو میں ہلکی آنچ پہ بونوں گی یہ اٹا بون گیا ہے بڑی پیاری پیاری خوشبو اس میں سے آنا شروع ہو گئے یہ اس نے اپنا کلر بھی چینج کر دیا اب ہم اس کو اتار دیں ہاں جی اب ہم بنانے لگے ہیں چاش اس کے لئے یہ آدھا کلو چینجی ہے اور اس میں میں ایک کپ پانی کا ڈال کے یہ چینجی میلٹ ہو جائے پھر میں اس میں گی ڈالوں گی اور باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے ڈالوں گی اس میں میں ہافٹی سپون ڈالوں گی چھوٹی الائچی پورٹر چینجی مکس ہو گئے اب اس میں آدھا کلو میرے پاس دیسی گھی یہ میں ڈالوں گی اس میں گی آدھا کلو ڈالے گا اس لئے کہ یہ بہت خوشک ہوتے ہیں چنے بھی اور سنگاڑے بھی گی میلٹ ہو جائے اس میں پھر ہم باری باری باقی گی میلٹ ہو گیا اس کی ہم نے کوئی ایک دو کسی طرح کی چاشنی نہیں بنانی کہ ایک تار کی بناو جا دو تار کی یہ اس میں چینی مکس ہے اور گی ہمارا مکس ہو گیا اور ہم سب سے پہلے اس میں آنچ بلکل ہلکی کر لیں اس میں سب سے پہلے یہ سنگاڑے کا آٹا اور یہ بادام اس کو میں نے موٹا موٹا اس کو مکس کریں گے اور یہ اور یہ ہمارے پاس ہے وہ چنے کا یہ آٹا ہم نے پیس لیا تھا یہ چونکہ پہلے ہی یہ بنے ہوئے چنے تھے یہ ہم اس کو آخر میں ڈال کے تو اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مرے پہلے ہمارے پہلے ہمارے پہلے ہمارے پہلے ہمیں سنگاڑے کا جو ہم نے بنایا ہے یہ بلکل تیار ہے یہ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں پنجیری ٹائپ اور اس کے چھوٹے چھوٹے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو اس کے چھوٹے چھوٹے آپ لڈو بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت مزے کا ہے ضرور بنایئے گا بہت اس کے فائدے بے شمار فائدے ہیں اس کو ہر ایج میں کھایا جا سکتا ہے لڑکے مرد کوئی بھی اس کو کھائیں یہ بہت اچھا ہے اور لیڈیز کے لیے تو یہ بہت ہی لا جواب نسکہ ہے ہر ایج کی لڑکی اس کو کھا سکتی ہے ضرور بنایئے گا بہت آپ کو پسند آئے گا مجھے دعا میں اجازت رکھنا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ